سینکا کی تعلیمات یہ سکھاتی ہیں کہ زندگی غیر متوقع انپرڈکٹبل حالات سے بھری پڑی ہے ان سے کیسے نمٹنا ہے سینکا اپنے وقت کے رومن بادشاہ نیرو کا استاد تھا پلی رائٹر اور فلوسفر تھا اس کا نام گوگل کیجئے گا آج کل کی دنیا کا ہر دوسرا کامیاب شخص آپ کو اس کا فین ملے گا کیونکہ اس کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر جگہ کے لئے مفید ہیں یہ خط سینکا نے اپنے دوست لوکیلیس کو لکھا تھا یہ خط سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے اس وقت جو کچھ سینکا نے لکھا تھا آج بھی انتہائی مفید ہے اس میں سینکا نے خوف اور پریشانی کا علاج اور بہادری کا نسخہ بتایا ہے اس کو سنیں گے تو اس کے جملے آپ کو وقتاں فوقتاں صحیح موقع پر یاد آئیں گے اس کو پورا سنیے گا یہ بہت کام کی چیز ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اس چینل پر آپ کو بہت سی کام کی معلومات ملے گی وہ معلومات جو لوگ عام طور پر چھپاتے ہیں میں جانتا ہوں تم میں بہت حمد ہے کیونکہ جس وقت تم زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے یہ مفید اور طاقتور رسول نہیں جانتے تھے اس وقت بھی تم زندگی کی مشکلات سے بہترین انداز میں لڑ رہے تھے اور اب تو میری یہ بات اور بھی سچ ثابت ہو گئی ہے کیونکہ تم قسمت سے لڑ کر اپنی صلاحیتیں اور طاقت منوا چکے ہو ہمیں اپنی طاقتوں کا یقین اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک ہم مختلف مشکلات میں دائیں اور بائے جانب سے کھر نہ جائیں اور مصیبتوں کو قریب سے نہ دیکھ لیں جب ہمارے حسلے کا امتحان ہوتا ہے تب ہمیں ایسی حمد پیدا ہو جاتی ہے جو کسی قسم کے بینونی دباؤ کے آگے نہیں چھکتی یہی وہ قسوٹی ہے جس سے حمد کو پرکھا جا سکتا ہے کوئی بھی چیمپین فائٹر لڑائی میں پر اعتماد طریقے سے نہیں اتر سکتا اگر اس نے کبھی مار نہ کھائی ہو اور اس کے جسم پر نیل نہ پڑے اعتماد اسی فائٹر میں ہوتا ہے جس نے اپنا خون بہتے ہوئے دیکھا ہو جس نے اپنے دات مخالف کے مکے کے نیچے بچتے ہوئے محسوس کیے ہو جس نے مخالف کے وار کی طاقت کو محسوس کیا ہو اور بار بار زمین پر گرا ہو مگر گرنے کے باوجود حمد نہ ہارا ہو بلکہ پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہو کچھ ایسی ہی مثال تمہاری ہے مشکلات نے تم پر کئی بار غلپہ پانی کی کوشش کی مگر تم ہار نہیں مانے تم گرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ ڈٹ گئے اور پہلے سے زیادہ جوش سے اپنی لڑائی لڑی بہادر انسان کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس چیلنج کے اثر سے اس کی طاقت اور حمد اور پڑ جاتی ہے مگر اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں جن سے تم خود کو اور مضبوط بنا سکتے ہو اس دنیا میں ایسی چیزیں بہت ہیں جو ہمیں ڈر آ سکتی ہیں مگر ایسی چیزیں بہت کم ہیں جو ہمیں نقصان پہچا سکتی ہو یا پچھل سکتی ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مصیبت کا خچہ جتی عذیت دیتا ہے اصلی مصیبت اتنی تکلیف دے نہیں ہوتی یہ لائن دوبارہ سنیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مصیبت کا خچہ جتنی تکلیف دیتا ہے اصلی مصیبت اتنی تکلیف دے نہیں ہوتی میں یہاں اس انداز میں باتیں نہیں کر رہا ہے جیسے ہم اس طوئے کام طور پر کرتے ہیں اس دو ایک تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ تکلیف پر رونے چھکنے اور راہیں بھرنے کی بجائے تکلیف پر نظر انداز کرنا چاہیے خدا جانتا ہے یہ باتیں ہیں تو سچ مگر ہمیں فی الحال ایسی بڑی بڑی باتوں سے اچھناب کرنا ہے میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئیبت کے آنے سے پہلے ان کو عذیت ممٹ دالو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس مسئیبت سے تم ڈر رہے ہو وہ کبھی پیش ہی نہ آئے اور اگر برا وقت پہ جانا بھی ہے تو فی الحال تو نہیں آئے کچھ مسئیبتوں پر ہمیں جتنی تکلیف ہونی چاہیے ہمیں اس سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور کبھی ہم مسئیبتوں کے آنے سے پہلے ہی خود کو عذیت میں ڈال دیتے ہیں اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں تکلیفتے لگنی نہیں چاہیے مگر ہمیں تکلیفتے لگتی ہیں ہم اکثر یا تو اپنی مسئیبتوں کو ان کی اصلیت سے زیادہ بڑا سمجھ لیتے ہیں یا وہ مشکل فرضی ہوتی ہے اس کا حقیقت میں وجود ہی نہیں ہوتا یا مسئیبت کے آنے سے پہلے مسئیبت کا خچہ ہمیں پریشان کیا رکھتا ہے ان تین غلطیوں میں سے پہلی غلطی پر اس وقت ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ کونسی مسئیبت بڑی ہوتی ہے کونسی چھوٹی اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے ایک آدمی جس تکلیف کو چھوٹا کہتا ہے دوسرا اسی تکلیف یا مسئیبت کو بہت بڑا مسئلہ قرار دیتا ہے کچھ لوگ کوڑے پڑھنے پر بھی ہستے ہیں اور کچھ لوگ ہلکا سا تپڑ کھا کر رو پڑھتے ہیں کیا مسئیبت خود طاقتور ہوتی ہے یا اس کی طاقت کی وجہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے اس موضوع پر بعد میں بات ہوگی تم بس اتنا کرو کہ جب دوسرے تمہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ تم برے حالات میں ہو تو تم لوگوں کی باتیں سننے کی وجہ ہے اپنی کیفیت کو خود پرکو خود سے یہ پوچھو کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو کیونکہ تم اپنے حالات بیتر تاریخے سے جانتے ہو خود سے پوچھنا کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے تازیت کر رہے ہیں میرے حالات پر افسوس کر رہے ہیں یہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں جیسے میری مصیبتیں کوئی وابائی مرض ہیں جو ان کو بھی لگ سکتی ہیں کیا واقعی کچھ برا ہونے والا ہے یا صرف غلط فہمی اور افواہوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے خود سے یہ سوال پوچھو کیا میں بلاوجہ خود کو ذہنی تکلیف میں ڈال رہا ہوں کہیں یہ میرا مزاج تو نہیں بن گیا کہ جہاں برائی نابی ہو میں وہاں منفی سوچ کی وجہ سے برائی اور خطرات ڈھون لیتا ہوں خود سے یہ سوال پوچھو کہ جس حادثے کا مجندیشہ ہے وہ واقعی پیش آئے گا یا یہ خطرہ صرف میرا خیالات کی پیداوار ہے ایسے معاملات میں یہ اصول یاد رکھو یا تو ہمارے لئے موجودہ حالات تکلیف دے ہوتے ہیں یا مستقبل کے خدشات اگر تم اس وقت کسی مشکل یا مسئیبت میں پسے ہوئے ہو تو فیصلہ آسان ہے تم اس چیز پر توجہ دو کہ تمہاری صحت تو قائم ہے تم آزاد ہو جسمانی طور پر ضخمی نہیں رہی بات اس مسئیبت کی جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے تو اسے وقت آنے پر دیکھ لیں گے فیلحال تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تم کہو گے کہ مجھے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر مستقبل میں تو مجھے مسئلہ ہوگا پہلے تو تم یہ سوچو کہ تمہارے پاس کیا صدود ہے کہ مستقبل میں آنے والی جس مسئیبت سے تم ڈر رہے ہو وہ مسئیبت واقعی پیش آئے گی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تکلیف کی وجہ بے بنیاد کچھات ہوتے ہیں ہم افواہوں کی وجہ سے بے وقوف بن جاتے ہیں افواہ اکثر جنگوں کا فیصلہ کرنے کا باعث گنتی ہے اور اس سے بہت زیادہ موقع پر افراد کا فیصلہ کر دیتی ہے ہم دوسروں کی باتوں پر بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان کو کبھی آزماتے نہیں ہیں جاچتے پرکتے نہیں ہیں ہم سہم کر بھاگ جاتے ہیں ہم ان فوجیوں کی طرح پرتاؤ کرتے ہیں جنہوں نے دور سے اڑتی ہوئی مٹی اور اکبار کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ کوئی بڑی فوج ان کی طرف آ رہی ہے اور یہ سوچ کر اپنی جگہ سے بھاگ کرے ہوئے حالانکہ وہ مٹی کسی فوج کے گھڑوں کی اڑائی بھی نہیں تھا وہ گائیں بہسوں کا ریور تھا جو ان کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا افواہوں کا یہی اثر ہوتا ہے بلکہ ایسی افواہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے جس کی تصدیق نہ کی جا سکتی ہو کیونکہ سچ کی تو دہشدہ حدود ہوتی ہیں مگر جو بات شبک و شباد سے انکلتی ہے اس پر لوگ اپنے درے ہوئے دماغ سے قیاء سرائیاں کرتے ہیں اندازے لگاتے ہیں اور اندازوں کی کوئی حد نہیں ہوتی اس طرح کے خوف کو دہشت کہتے ہیں اور دہشت خوف کی سب سے زیادہ خطرناک اور بیلے کام قسم کیونکہ باقی طرح کے خوف انسان میں غلط سوچ پہلا کرتے ہیں مگر دہشت انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتی ہیں تو ہمیں معاملات کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے لئے کوئی مسئیبت تیار کھڑی ہو مگر فیلال تو ہم محفوظ ہیں خیر و آفیت سے ہے یہ بھی تو سوچو کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے مسئلے میں پھس جاتے ہیں جس کی ہم نے توقع ہی نہیں کی ہوتی اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس مسئیبت کی توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ مسئیبت پیش ہی نہیں آتی اگر مستقبل میں کوئی مسئلہ پیش آنا بھی ہے تو بھی وقت سے پہلے مریشان ہو کر کوئی تکلیف میں ڈالنا کہاں کی اقل منتی ہے جب وقت آئے گا تو تکلیف سے نمٹا جائے گا ابھی اپنی توجہ بہتر کاموں کی طرف لگا ہو تم پوچھو گے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے تم وقت کا بہتر استعمال کر سکو گے اس مسئیبت کے آنے تک بہت سے واقعات پیش آئیں گے بہت سے موقعیں ملیں گے جن کو استعمال کر کے اس مسئیبت کو کچھ دیر ملتوی کیا جا سکتا ہے یا ہمیشہ کے لئے ٹالا بھی جا سکتا ہے کئی بار جب کسی جگہ آگ لگ جاتی ہے تو اسی آگ کی وجہ سے اس آگ سے نکلنے کا کوئی رستہ بھی کھل جاتا ہے ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگ بڑے بڑے حادثات اور افاد سے زندہ سلامت بچ کر نکل گئے کبھی کبھی تلوار گردن تک آ کر رک جاتی ہے لوگ سزائے موت سے بھی بچ جاتے ہیں اچھی قسمت کی طرح بری قسمت کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہوتا شاید تمہارے ساتھ برا ہو شاید نہ ہو مگر ابھی تو سب ٹھیک ہے تم اپنا وقت اچھے مواقع تلاش کرنے میں لگاؤ انسان کی سوچ باز وقت بغیر کسی ثبوت کے حالات کی بری ترین تصویر بنا دیتی ہے انسان غیر واضح باتوں کا برہ ترین مطلب نکال لیتا ہے کسی کے بغز کا غلط اندازہ لگا لیتا ہے انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کا دشمن غصے میں ہے بھی یا نہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا دشمن غصے میں آ کر اسے کس حد تک مقصان پچھا سکتا ہے مگر اگر ہم ایسے خیالات میں گرے رہے ہیں اور بلا وجہ کے خوف کو اپنے پرتاری کی رہے ہیں تو ہمارے دکھوں کی کوئی حد نہیں ہوگی اور ایسی زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ایسے معاملات میں عقلبندی سے کام لینا چاہیے اور پختہ عظم کے ساتھ خوف کو ٹھکرار دینا چاہیے اس وقت بھی جب مسئیبت سامنے ہوں اور اگر تم ایسا نہ کرتکو تو ایک کمزوری کا مقابلہ دوسری کمزوری سے کرو یعنی خوف کو امید کے ذریعے قابو کرو جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں اکثر وہ وقت کے ساتھ پگل کر ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارے خچات خوف دونوں پر نظر رکھنے چاہیے جب سب چیزیں غیر واضح ہوں تفیصلہ اپنے حق میں کرو جس بات سے تمہیں سکون ملے اس پر یقین کر لو اور اگر تمام ثبوت اس بات کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہوں کہ تم پر مشیبت آنے والی ہے اس وقت بھی خوف نہ کرو خود کو خوف کی تکلیف میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اکثر لوگ خود کو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں اس وقت بھی جب نہ کوئی مصیبت موجود ہوتی ہے نہ مستقبل میں کسی مصیبت نے آنا ہوتا ہے کوئی خود کو نہیں روکتا کوئی اپنے عرد عمل کو حقیقت کے مطابق کنٹرول نہیں کرتا کوئی نہیں کہتا کہ یہ کہانی لکھنے والا بیوقوف ہے اور اس کو پھیلانے والا اور اس پر یقین کرنے والا سب بیوقوف ہیں ہم اپنی سوچ کو ہر ہوا کے جھوکے کے ساتھ بدلنے دیتے ہیں ہم غیر تہشدہ باتوں پر بھی ایسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں جیسے وہ یقینی ہوں ہم سوچ میں اعتدال نہیں مرتتے ذرا سی بات ہمارا توازم خراب کر دیتی ہے اور ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں میں تمہیں زیادہ سختی سے تنبیہ نہیں کرنا چاہتا نہ تمہیں باتوں سے بہلانا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ کچھ برا نہیں ہوگا اور تم پوچھتے ہو کہ اگر کچھ برا ہوا تو تو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کی بات سچ ثابت ہوتی ہے شاید جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا بھلا ہی ہوتا ہے کچھ لوگ تو موت کی وجہ سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں سکرات کو جب سزائے موت ملی تو اس کا ردبہ کتنا بڑھ گیا یہی معاملہ کیٹو کا بھی ہے میں تمہیں کچھ زیادہ ہی تنبیہ کر رہا ہوں میں سب تمہیں سکھا نہیں رہا بلکہ سرویات دل آ رہا ہوں میں جو تم کو بتا رہا ہوں وہ فطری طریقہ ہے انسان کا فطری رویہ ہے ہمیں چاہیے اور اب اس خط کے آخر میں میں ہمیشہ کی طرح ایک خاص نصیحت کرنا چاہتا ہوں ایک بےوقوف آدمی میں جہاں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں وہاں یہ بھی ایک برائی ہوتی ہے کہ وہ کاموں کو شروع کرنے کی بس تیاری ہی کرتا رہتا ہے اس بات پر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ غیر مستقل مداجی کتنا برارہ ویہا ہے لوگ روز اپنی زندگی کے لیے نئی بنیاد رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں تم بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوگے جو بڑاپے میں پہنچ گئے ہیں اور ایک نئے سفر کا آغاز کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس سے زیادہ برا کیا ہوگا کہ آپ زندگی کی آخر میں جینے کی تیاری ہی کر رہے ہوں الویتا